جادو کیا ہے اور اس کا اثر کہاں تک ہے اور کیا یہ انسان کی جان لے سکتا ہے جادو انسان کی جان نہیں لے سکتا قرآن کریم میں پہلے پارے میں وَمَا هُمْ بِاللَّهُ رِي نَبِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکمہ کے بغیر جادو کر کسی کی جان نہیں لے سکتا اگر جادو کرنے سے کوئی مرا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکمہ سے مرتا ہے جادو کر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس کا دیفع کیسے کیا جائے جادو کیا ہے اور اس کا توڑ کیسے کیا جائے کسی جادو گر کے پاس جاؤ میں جادو گر تھوڑے ہوں میں کوئی جادو گر تھوڑے ہوں جو تمہیں سمجھاؤں کہ جادو یہ ہے اور اس جادو کا توڑ یہ ہے میں کہاں جادو گر ہوں وہی ہے کسی جادو گر کے پاس جاؤ وہ تمہیں سمجھائے گا کہ جادو کیا ہے اور کوئی کرے تو کیا توڑ رہے وہ تمہیں سمجھائے گا مجھے کیا پوچھو اور کیا ہمارے یہاں جو مقامی شیعہ فارم لوگ ہیں ان کے ذریعے سے جادو کے لفاع کے لیے مدد لے سکتے ہیں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کسی پر اللہ نہ کرے ہماری سب کی اللہ حبادت کرے ہیں کسی پر کس نے جادو کر دیا تو پہلے مسلمان سے علاج کرو اور اللہ کرا کرا کے تھک گئے نہیں ہوتا تو غیر مسلم سے اس شرط کے ساتھ اجازت ہے تو اسے جو کرنا وہ کرے ہم سے کچھ نہ کروائے جو پیسے مانگے پیسے دے لے پیسے اور تجھے جو کرنا ہو کر اس تک بن جائی سے لیکن اگر وہ کہے کہ یہ اتنا چڑھا ہوا اس موٹی کے سامنے دو روپے چڑھاؤ اب جائی نہیں مر جانا بہتر ہے اس سے مشرق ہو کر کے جینے سے مر جانا توہید کوئر مرنا بہتر ہے مگر کوئی ہندو اس سے کبھی میرا علاج کر اور جو تجھے کرنا ہو کر مجھ سے پیسے ملے اور وہ جو کرنا ہے کرے یہاں تک بن جائی سے لیکن وہ اس سے ہم سے کوئی شرقی عمل کروائے تو ہم نہیں کریں مجھ پیسے brands حمارہ موسیقا